مریم مختیار 18 وئی 1992 کو کراچی میں پیدا ہیں وہ کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر مختیار کی بیٹی ہیں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم آرمی پبلک سکول ملیر کینٹ کراچی سے حاصل کی مریم مختیار نے یونیورسٹی آف انجیننگ اور ٹیکنالوجی کراچی سے سیول انجیننگ میں گریجویشن کرنے کے بعد جیڈی پائلٹ کے طور پر ائر فورس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ان کے والد مسلح فوج میں شمولیت اور خدمت کرنے میں شامل محنت کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن مریم مختیار بہت پرجوش تھی اس لیے اس نے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا 2011 میں مریم مختیار نے 132 جیڈی پی کورس میں ایوییشن کے ایڈرٹ کے طور پر پاکستانہ نیر فورس میں شمولیت اختیار کیا انہوں نے پاکستان ائر فورس بیس ایم ام آلم میں فائٹر پائلٹ کی سخت تربیت مکمل کی اور 24 ستمبر 2014 کو پاکستان ائر فورس میں کمیشن حاصل کی 24 نومبر 2015 کو فلائنگ آفیسر مریم مختیار پی اے ایف ایف سیون پی جی تیارے میں اپنے معمول کے آپریشنل تربیت ہی مشن پہ تھی کہ اسلام آباد سے تقریبا ایک سو پجیتر کلومیٹر دور کندیاں میاں مالی کے علاقے میں تیارے میں شدید تکنیک کی خرابی پہتا تھا یہ فیصلے کا نازک وقت تھا فلائنگ آفیسر مریم مختیار نے تیارے کو آبادی سے دور لے جانے کی بھرپور کوشش کی اور یہ ہر ممکن کوشش کی کہ تیارہ آبادی سے نہ ٹکرے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر تیارہ آبادی سے ٹکر آ گیا تو بہت سے مالی اور جانی نقصان کا خطشہ ہو گیا اور اسی تباہی سے بچاتے بچاتے شہید پائلٹ کا عزاز بھی اپنے نام کیا شہید مریم مختیار کو اس کی بہادری اور خدمات پر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ بسالت سے نواز آ گیا